اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچھوی دھور کچھوی دھور میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ایک ریسپی لے کے آئی ہوں امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اور کمرزو کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل کا لال بٹل زور پریس کیا کریں اس کو کھرنا لازمی ہے اگر آپ فیس بک سے میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر لکھیں گے تو میرا ویڈیو آ جائیں گی تو بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی آپ شروع کرتے ہیں ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لیے مجھے چاہیے ایک پاؤ چکن کی پورٹ یہ چکن کی پورٹ ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک پیس ثابت رکھا ہے باقی میں نے کیوب کٹ لیے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے نمک حلدی لیسن ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اتنا بوائل پانی ڈالنا ہے کہ اس کے اندر اس کا پانی ہشک ہو جائے ایکسرا پانی اس کا پھینکنا نہیں ہے کیونکہ پھر اس کے اندر اس کے وہ یخنی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہو ٹھیک ہے اور اس کو اتنا ہم نے کوک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بہترین سی سوفٹ کوکوئی ہے اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہم شور آپ کو پسند آئے گی اس کے لیے سرک میچ، حلدی، نمک، آدھا کپ دہیں، لیسن ڈرک، ایک ایک ٹی سپون ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک بول کے اندر یہ چکن کی جو پوٹ ہے وہ ایٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر آدھا کپ دہیں وہ ڈال دیا لیسن، ادھرک، وہ ڈال دیا اور نمک، سروپ میچ اور حلدی، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دہنے میں ایک ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اب اس کو مکس کر لیں اچھے سے بہت ہی جٹ پٹسی ریسپی ہے اور بہت ہی تیزتی ہے ایسے لگے گا جیسے آپ جو ٹکی ہیں وہ کھا رہے ہیں جیسے آپ نے ریل ٹکی ہیں جو بابی کیو کیوں میں وہ ہیں جو لوگ میٹ کے شکین ہیں ان کو بہت پسند آئے گی اب ہم نے کرنا کہ اس کو میں تاوے کے اوپر بنانے لگی ہوں اپنے تاوہ لے لینا نونسک تاوہ اس کے اوپر کوٹر کپ میں نے گی ڈالا اور ڈالنے اس کو پر یہ جو مسالہ میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو آدھا گھنٹا کے لیے میں نے ایسے لگے رہنے دیا تھا ٹھیک ہے یہ لگا کے اب اس کو میں کور کر دوں گی اس کو کور کر دیں میڈیم ٹو ہائی فلم نہیں رکھنی ہے اس کی ٹھیک ہے نا درمیانی آنچ کے اوپر میں اس کو کوک کرنا کیونکہ ہمیں زیادہ کوک کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ یہ جو چکن کی پورٹ ہے وہ تو کوک ہے ہم نے پہلے ہی بھال کر لی ہے بس اتنا سا کہ ذرا اچھا سا مسالہ گریوی سا ہے اس کا اندر ستاک اس کا ٹیسٹ آجائے جو ہم نے اس کے اوپر ڈالے اب ہم نے اس کو بابی کیوب جو ایک فلیور دینا ہے سموکی سا فلیور وہ کوئلہ ہے اس سے گرم کر لی ہے ٹھیک ہے دس منٹ کے اندر اس کا مسالہ خوشک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا سا ہو گیا میڈیم فلم رکھی نا دس منٹ لگے تو وہ اچھا سا مسالہ خوشک ہو گیا پھر اس کو کوئلہ سلگا کے وہ رکھ دیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہاف لیمن ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے نا اس کے اوپر ہاف لیمن ڈال دیں نیمن کا جوس ہاف لیمن کا جوس ڈالیں اس کو آپ بیسے بھی ریتے کے ساتھ سف کریں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں گے ایک اچھا سا ریتہ بنا لیں اس کے ساتھ رکھیں تو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی بنی ہے امشور آپ لوگوں کو پسند آئے گی اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں ایکسٹر چاٹ مسالہ اور نیبو کا راست ڈالیں ٹھیک ہے آپ اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزیدار جوسی سی ہے اور آپ جب بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی ٹیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں اس پون کے ساتھ میں اس کو توڑ رہی ہوتے دیکھیں یہ کتنی آسانی سے ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے اتنی سوفٹ ہے یہ ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کو نمک اور لیسن اور حلدی کے ساتھ اس کو بوائل کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ سب تمام تھوڑے سی مسالے ہیں جو گرمے ہوتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو اس کو آپ انجوائے کریں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا لائک شیئر اور کمرز ضرور کریئے گا اتنی اچھی ویڈیو کے لئے تو لائک ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے مزید اچھی ویڈیو کے لئے ویڈیو کے لئے کچن بھی دھور میں نے بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کوکنگ سے بھی ریلیٹڈ اور ریمیڈیز بھی ہیں آپ نے اس کو ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ مزید اچھ گز مزید شکرید مزیدت مزید مزید موسیقی